ترجمان وزیر علا شہباز گل کا پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافے پر بیان کہتے ہیں ڈالر اور عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیوم قیمتوں میں اضافہ ہوا پیٹرولیوم قیمتوں میں حالیہ اضافہ معاشی صورتحال کے لیے ضروری تھا آج بھی اگر آپ دیکھیں تو برطانیہ میں اگر پاکستانی روپے کے حساب سے کمپیر کریں تو پر لیٹر پیٹرول جو ہے وہ دو سو اکیس روپے بنتا ہے پاکستانی روپے میں انڈیا میں یہ بنتا ہے تقریباً ایک سو پنتالیس روپے اور چائنہ میں یہ بنتا ہے تقریباً ایک سو تریپن روپے اور ترکی میں یہ بنتا ہے تقریباً ایک سو ستاسی روپے سو ابھی بھی پاکستان میں بہت سارے جو اردگردی ملک ہے انڈیا یا ترکی آپ لگا لیں ان سے پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ کم ہے آج بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مہنگائی نہیں ہو رہی یا ضرور ہونی چاہیے لیکن آپ کو بتانا یہ ہے کہ پاکستان تیل امپورٹ کرتا ہے یہاں گھر میں نہیں بناتا اگر ہم تیل کی قیمت جو باہر بڑھتی ہے پیٹرول کی اس قیمت کو آگے پاس آن نہیں کریں گے تو اس کا ایک ہی طریقہ اس کو سستہ رہنے کا کہ باہر سے کرزے لیں اور ان کرزوں کے پیسوں سے وہ جو ڈیفرنس ہے اس کو ملے اگر آپ سو روپے پہ پیٹرول باہر سے خرید رہے ہیں اور آپ اسی روپے پہ آگے دے رہے ہیں فار اگزیمپل تو آپ نے ظاہری بات ہے پھر کرزوں کرزے لے کے آپ کو بیس روپے پورے کرنے پڑیں گے تو فیصلہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم سب نے مل کے اس تھوڑی سی مہنگائی جو یہ مہنگائی ہو رہی اس کو ڈیل کرنا ہے اس ٹائم پہ یا ہم نے باہر سے اور کرزے لینے اور اپنے ملک کو مکروز کرنا ایک تو یہ دوسرا یہ جو تمام لوگ بول رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کس قسم کی انہیں ندامت نہیں ہوتی دوہزار پندرہ میں جب شاید خاکان عباسی جو تھے وہ پیٹرولیوم کے منسٹر تھے تو دیکھئے کس طریقے سے پیٹرولیوم کا کرائیسز آیا تھا اور پورے ملک میں پیٹرولیوم نام پیٹرول ملنی رہا تھا اسی طریقے سے مفتا اسمائیل اور دوسرے تمام لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی شاید خاکان عباسی مفتا اسمائیل جو لن جی کے ٹرمینلز غلط طریقے سے دینے کے اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ڈاکٹر آسیم پیپلز پارٹی کے ان کے اوپر بھی پیٹرولیوم کے اوپر میں غبن کرنے کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو ان تمام لوگوں نے جب